نیہر دیوازی علی اکرام میرے بزر کو دوست اور بھائیو دین اسلام دین فدرت ہے اور اس کی تعلیمات عبدی ہیں افحاقی ہیں اور زندگی کے جتنے پہلو ہیں جتنے گوشیں ہیں ان سب کیوں پر کامل رہوائی دین اسلام میں دی گئی ہے دین محص چند عبادات کا مجموعہ نہیں ہے بلکہ انسانی زندگی میں جتنے بھی ترپیش مسہل ہیں ان سب کے حوالے سے اسلام میں رہوائی دی گئی آج جس موضوع پہ میں اپنی گزاشات اور موضوعات آپ درات کی حضرت میں پیش کرنا چاہتا ہوں اس کا تعلیم ہماری زندگی کے ساتھ ہے اور یہ بڑا اہم موضوع ہے وقت کی ضرورت ہے اور وہ ہے اتدار بسان ہونا میان عربی اختیار کرنے والا ہونا توازن ہونا زندگی کہ زندگی انپیلنس نہ ہو متوازن زندگی ہونا اور ساری اسلام کی خوبصورتی اسی چیز اسی چیز کو اسلام میں پسند دیا جاتا ہے اللہ حضرت نے قرآن مجید فرقان حبیر میں اشارت کرنایا کہ وَقَضَابِ اَقْعَابِ اَقْعَابِ اُمَّتَ مُبَسْتَا کہ اسی طرح ہم نے اس امت کو بہترین امت پر ہے اب یہ جو ہے نا امت واسطہ اس کی تعییف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تفسیر بیان تفائی اور فرمایا کہ عدل والی امت میانر ربی والی امت توافن اور اعتدار والی امت یہ اس امت کی خوبی ہے جو اللہ حضرت نے اشارت کرنایا پہلے کیوں تے گزری ہیں یہود بھی گزری ہیں نصارت بھی گزری ہیں لیکن وہ اعتدار پہ قیم نہ رہستے اعتدار کا دامت انہوں نے چھوڑ دیا کسی نے بچھڑے کی پیجا کرنا شروع کر دی کسی نے حضرت عیسیٰ کا اسلام کو خدا کا بیٹا کہنا شروع کر دیا حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا کہنا شروع کر دیا وہ اپنے عقیدے میں احراب و تفریب کا شکاہ تو اللہ حضرت نے ان کو ناپسند کی اور صورت خاتے آئے ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اوپر جو فاتح شریف نازل ہوئی اس میں ہمیں جس دعا کی تلقیم کی گئی کہ آپ یہ دعا بانگیں اہدن سراط المستقیب کہ اللہ ہمیں سراط مستقیب ان لوگوں کا راستہ جن کے اوپر تیرا انا غیر المغضوبِ علیہ ملطا دیر اور ان لوگوں کا راستہ جن کے اوپر تیرا قضب ہوا یا جو گمرا اب میرے بھائیوں اور دوستوں غیر المغضوبِ علیہ ملطا دیر مغضوبِ علیہ ہیں یہود ہیں تاریم سے مراء نسارہ ہیں اور یہ دونوں انام یا افکان کی فرس سے ہٹا دیئے ہیں سراط مستقیب درمیانی راستے کا نام یہ سراط مستقیب سے حد ہے یہود بھی اور نسارہ ہیں اللہ الرجل نے ان کو ناپسند پر مائے اور ہمیں تلقیم کی گئی کہ ہم نہ یہودیوں کا راستہ مانگے نہ عیسائیوں کا راستہ مانگے بلکہ ہم اعتدال توازم جو امت مسلمہ کا پرہ انتیاب ہے وہ راستہ اور اسی راستے کا نام سراط مستقیب میرے بھائیوں اور دوستوں تمہارہ ربی اعتدال پسندی اس کی اوپر اللہ رب العزت کے اشعالات بھی وجود ہیں اور ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوش انتلیمات بھی اللہ رب العزت نے مختلف جینا پر اعتدال پسندی اور میان عربی کا دست سونے جارنے میں کھانے دینے میں چلنے پھرنے میں زندگی کے سارے معاملات کرنے میں اس طرح کی راہنبائی اشعال اشعال باری تعالیٰ ہے کہ وہ لوگ اللہ زینہ ازاہ انفرکو وَلَا مِيُسْرِفُ وَلَا مِيَاکُّو وَقَانْ بَعْنَزَارِنَا قَوَانْ کہ فرمایا وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں تو خرچ کرنے کے بتر وہ اسراح سے کام نہیں ہے وَلَا مِيُسْرِفُ وَلَا مِيَاکُّو اسراح سے کام نہیں ہے وَلَا بِعْتُو رُوْ وَرُوْا قُخَلَ سے بھی کام نہیں ہے نہ ہاتھ بہت پھلت ہوتے ہیں نہ بہت تنگ کرتے ہیں ہاتھ سے تجاہبت نہیں کرتے افراد تو تفرید کا شکار نہیں ہوتے فرمایا وَقَانَ بَعْنَزَارِكَ قَوَانْ اور وہ ان دونوں چیزوں کے درمیان کہ نہ خرچ کرنے میں زیادہ زیادتی کرتے ہیں نہ بخل سے کام نہیں تھے وہ دونوں چیزوں کے درمیان وَقَانَ بَعْنَزَارِكَ قَوَانْ اطلاع سے کام نہیں ہے فرمایا یہ عباد ورحمن کی نشانی یہ اللہ کے بندوں کی نشانی ہے یہ اچھے لوگوں کی نشانی ہے کہ جو خرچ کرنے میں نہ ہاں سے بڑھ جاتے ہیں اور نہ بخل سے کام لیتے ہیں ایت عدال سے کام لیتے ہیں میانہ روی سے کام لیتے ہیں تو میرے بھائیوں اور دوستوں یہاں اللہ و جزت نے ان لوگوں کو پسند کرمائے اب اگر آپ دیکھیں کہ سخاوت کس چیز کا نام ہے بخل اور فضول خرشی کی جو درمیانی کے افیاد ہے اسی کا نام سخاوت ہے بخل کیا ہے کہ جہاں خرش کرنے کی ضرورت ہو وہاں خرش نہ کرنا اسراف زیادتی فضول خرشی کس چیز کا نام ہے کہ جہاں دس مپیر خرش کرنے ہیں آپ اتنا لگا دیں بیس لگا دیں یہ اسراف ہے یہ فضول خرشی ہے اور اس کو اسلام نے پسند نہیں ان الوزرین کانو اخوان الشیعاتی کہ بے شک فضول خرشی کرنے والے شیطان جبائے حضول خرشی لیں بخل بھی نہیں کنجوسی بھی لیں چونکہ بخل کے حالے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت کرنایا کہ بخیر کیامل کے دن بغیر حساب کے جہنم میں جائے بخیر شخص سے بخل کرنے والے سے حساب کتاب نہیں لیا جائے اس لیے اس کا بخل کرنا ہی ہے کتنا بڑا کناہ ہے جو اس کے جہنم میں جانے کے لئے پھر دوسری روایت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت کرنایا البخیر بید من اللہ و بید من الناس و بید من الجن بخیر اللہ سے بھی دور ہے لوگوں سے بھی دور ہے اور جنہ سے بھی دور ہے اب آپ دونوں چیزیں دیکھ لیں یہ دو انتہائیں ہیں کہ ایک بخل ہے اور ایک حضور خرچی بخل بھی کرنے والا جنہ جنہ سے دور ہے جانم کے گئی اور حضور خرچی کرنے والے کو بھی شیطان کا بھائی دار اب اس کے جو درمیانی چیز ہے اسی کو کہتے ہیں صحابہ وہ بھی اچھا بان ہے کہ صحیح اللہ کی بھی قریب ہے لوگوں کی بھی قریب ہے اور جنہ کی بھی تو یہ درمیانی راستہ ہی میں اتنی راستہ نکلا میں نہ کبھی بھی اتنی چیز ہے اتنی دار سب سے اچھی چیز ہے اور اسی کو خرچ کرنے کے معاملے میں بھی پساند کیا کہ نہ ہاتھ ہو کر رکھیں اور نہ ہاتھ سے زیادہ تجاوز کھائیں ایک اور جگہاں پہ اللہ حضوریزت نے کہ شاہد میں والا آقا آگا دوں ان اللہ حضوریزت کے حد سے نہ پڑھو بے شک اللہ حضوریزت حاج سے بڑھنے والوں کو پساند نہیں کریں بس کبھی لیند کراس نہ کریں ایک حد میں رکھیں اور وہی حاٹی میں آنا رہی ہے وہی حاٹی اعتدار پسندی ہے اور وہی حاٹی تواس کریں آپ دیکھیں کہ جب ترازو کے دونوں پلڑے برابر ہو جائیں تو کہا جاتا ہے کہ اب یہ متواس ہے ایک پلڑا بہت نیچے ہو جائے دوسرا اوپر ہو جائے تو تو تواسو قیم نہیں رہے اور یہ چیز ٹھیک نہیں ہے جب آپ بخل کریں گے تو آپ کشمار نیوس لوگوں میں لوگ آپ سے نفرت کریں گے اور جب آپ خضور خرچی کریں گے تو پھر آپ کشمار خضور خرچ کریں گے اور اللہ حضرت وآلہ کو انتصال کریں گے اس لیے اگر خضور خرچی کریں گے تو تندس کی جلدی آپ وہ آ کر گھیر لیں اور آپ کنگار مفلس کریں گے جن دنوں میں میں یہ عرض کر رہا ہر شخص در آپ نجیرہ لے ایک مہنائی تو بہت بڑھنی ہے یہ ایک قومی مسئلہ ہے اور اس میں ہمارے حکمرانوں کی غلط پلیسیوں کی بھی ایک وجہ ہے ٹھیک ہے وہ ایک مسئلہ ہے لیکن میرے بھائی اور دوستو اسلام نے ہمیں کچھ ایسے اصول بتایا ہے کہ جن پر عمل پہلا ہو کر ہم اس مہنگائی کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور ان میں سے ایک یہ ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا الاتساب و فرنف کردے نصف المعیشہ فرمایا کہ خرچ کرنے میں میانہ نہیں اختیار کرنا یہ آدھی معیشت آدھی معیشت اسی میں ہے کہ آپ خرچ کرنے میں میانہ نہیں چکھا یہ نہیں کہ آپ پیسے زیادہ آئے ہیں دوڑا یا آپ خرچی نہ کریں نہیں میانہ رویہ جا مناسب یہ نصف معیشت اور یہ دنیا بھر کے مہنین معیشت اس بات کو تسلیم کرتے ہیں ہمارے قریم آتا ہے کسی پیاری ہاتھ صدر اللہ علیہ وآلہ وسلم آل اقتصاد پھر نب کر دے نصف المعیشت کہ خرچ کرنے میں میانہ رویہ جا کرنا یہ نصف معیشت اس سے انسان مہنگائی کا مقابلہ کر سکتا ہے اس سے انسان زندگی کے بہت سارے مراحل میں آسانی اپیدا کر سکتا ہے آپ دیکھیں انگر تو ہماری زندگی دیگر ہوتا واضح ہے انگرلس اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم میانہ رویہ اختیار بھی تھا خرچ کرنے میں زندگی کے بہت سارے شعبے ہیں بہت سارے معاملات ہیں جہاں ہم اس طرح کی بے اعتدائی سے کرتے ہیں اور نتیجے کے طور پر پھر ہم مفلس اور تنگاہ کرتے ہیں تو اس وجہ سے فرمایا کہ آپ جب بھی خرچ کریں تو خرچ کرنے میں بھی میانہ رویہ سکتا ہے نہ حد سے پڑ جائیں اور نہ بخل اتیار کا دوستانی سے کاریسی بھی کہا گیا الاقتصاد فیل فقر والدینا دعا مانگی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ منہ نسالوں کا الاقتصاد فیل فقر والدینا میرے بھائیو اور دوستو خرچ کرنے میں کہ انسان جب غنی ہو اس وقت بھی اور جب فقیر ہو اس وقت بھی تو دعا مانگی کہ اللہ مجھے میانہ رویہ اتیار کرنے کی توفیر بتا تو یہ چیز بہت پسندہ اسلام میں میانہ رویہ اور کس معاملے میں خرچ کرنے کی دوسری چیز اسلام میں میانہ رویہ پسند ہے زندگی کے ہر معاملے جیسا کہ کھانا پینا بھی اگر کوئی شخص کھانے کی زیادی کرے گا وہ آپ نے ساتھ زیادی کرے گا اس کا دماغ پر کام نہیں کرے گا نماغ میں سستی کرے گا نید اس کو آ دے گی اور کوئی سست شخص بن جائے گا اور اسلام نے یہ بات کی پسند نہیں قرآن نجیر شکان حمیر میں اللہ ربی عزت میں اشار کرنایا قلو وشربو ولا قسل انہو لا یعول مصر کی کہ کھاؤ بھی پیئو لیکن اسراب نہ کرو خانے کی فضول خرچی نہ کرو آپ اس پر غور کریں کہ جہاں اگر کوئی اسمت ہے کہ اسلامی طریبات کوئی بندے کو بھو سے مارنا چاہتی ہیں تو یہ غلط پا ایسا قطل نہیں ہے یہ نہیں کہا گیا کہ نہ کھاؤ اور نہ پیو کہا گیا کھاؤ بھی قلو وشربو اور پیو بھی بلا تو صرف اسراب نہ کرو ہر سے پڑھ کر یہ کام نہ کرو کہ کھانے پینے میں آپ ہر سے مار جائیں اور اپنے آپ کو بیمار کر لیں یہ پسانے نہیں ہے اسرام میں لیکن اطلاع سے اگر آپ کھائیں پیئیں اور یہ چیز اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو پساند جو اسراح کرتے والے ہیں اللہ اور حضرت تو ان کو پساند نہیں اس چیز کو آپ ذہن میں رکھیں حروم و رشید کا ایک عیسائی طبیل تھا جو اس کا علاج کرتا تھا شاہی طبیل تھا لیکن وہ عیسائی تھا اس نے حسین علی بن حسین باقدی ان کو کہا کہ اسلام جو ہے کیا وہ بھی طب کے بارے بھی رہنبائی دیتا ہے محلت وہ ایسا کچھ نہیں پڑا یہ حسائی نہیں کہا کیونکہ علم دو چیزوں کا نام علم دو ہی ہے علم العیان اور علم العدان کہ ایک دین کا علم اور ایک انسان قصیت کا بدن کا جسم پہل طب کا دو ہی علم ہیں تو علم العیان کی باتیں تو میں سنتا رہتا ہوں یہاں علم العدان کی میں نے کوئی ایسی بات نہیں سنی علی بن حسین نے ان کو جوابا یہ کہا کہ اللہ حرم عزت نے مختصر لفظوں میں لیکن سنتا رہتا ہوں یہاں سنتا رہتا ہے اسلام میں اسلام میں تو پھر اس ایک ایتی کریمہ میں ساری طب کو بیان کر دیں کیونکہ میدہ امول امراض ہے ساری بیماری میدہ سے رکھنی ہے اور میدہ جب اس کو اعتدال پر رکھا جائے تو پھر کونسی بیماری انسان کے قریب آسنے انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر تو ساری بات اس میں بیان کر دیں یہ ہے چیز میرے بھائیوں اور دوستوں یہ اسلام کی خوبصورتی یہ اسلام کا حسن ہے کہ وہ ہمیں ایسی چیزوں کا ترس دیتا ہے جس میں حالی بھلائی ہے خیر بھائی ہے اور ہم نے یہ کہا گیا ہے کہ کھانے پینے میں بھی اعتدال سے کام لو میانہ ربی سے کام لو اور حق سے پائیٹا دیں تو سانی زی وقعہ اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ ورح والی صلی اللہ علیہ ورح والی فرمائے فرمائے میانہ ربی بہترین معاملہ خیر ورموگ اوسط بھائی میانہ ربی بہترین معاملہ کہ انسان میانہ رب حق سے بڑھنے والا نہ ہو اب اس میں جیسے میں رہیتز کیا زندگی کے سارے معاملہ میں یہ چیز کہ آپ کو اگر غصہ آیا ہے تو آپ کو کنٹرول کریں حق سے نہ پڑھیں خوشی بھی پہنچی ہے تو اس میں یہ نہیں کہ آپ ہر سے بڑھ جائیں دیکھیں بزدیوی اور تیش کی درمیانی کیفیت کا نام شجاہ شجاہ کو اسلام پسند کرتا ہے بزدیوی کو بھی اسلام پسند نہیں اور سخت غصہ اور تیش میں آکر جذباتی فیصلوں کو بھی اسلام میں پسند نہیں درمیانہ رنگی کی شجاہ انسان بزدیوی بھی نہ ہو اور انسان تیش میں آکر غلق پیسنیں بھی نہ کریں اس کی درمیانی کیفیت کے نام شجاہ اور یہ سلام میں پسند حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ شجاہ صحابہ اکرام شجاہ حضرت مولا علیہ شجاہ آپ کے ساتھ خاص تریسی چیز کرنا تو آج ہمارے معاشرے میں اکر آپ دیکھیں تو جذباتیت پڑھنی عدم برداشت کا ہم تیزی سے شکار ہو اور غصہ آتا ہے تو لوگ اس میں پندر کیا کہتا جرائیت اشارہ بھی اسی وجہ سے بلخصوص یہ شعبے سے ہمارا تعلق ہے تو بقصرت ہمارے پاس بودھ آتے ہیں یہ مینہ بی بی کا جھگڑا ہوا اور یہ بندے نے غصے میں آ کر ایک ہی میٹھ میں کوئی سوچے نہیں ہم کی تین طلاقے دیں اب آپ ان کا کوئی حال نکال ہم کیا حال نکال سکتے ہیں ہم تو شریعت مطہرہ کے پابانہ اسلام نے پہلے تو طلاق کا ایک طریقہ کار مقرر کیا کہ آپ اگر طلاق دینا بھی چاہتے ہیں تو اس کو احسن طریقے سے دیں طلاق سنت ہے طلاق حسن ہے اور پھر اس کے بعد طلاق پدرت ہے یا مغلزہ یہ تین طلاقیں کٹھی دینا یہ طلاق مغلزہ ہے یہ طلاق پدرت ہے ویسے بھی طلاق کون چیزوں میں سے ہے کہ اللہ حلال اللہ عزا و جللہ الطلاق اللہ حلال کے ہاں نا پسندیرہ کام جو جیز ہے ان میں سے طلاق پہلے ویسے بھی اللہ حلال اس بات پسند نہیں کرتے کہ طلاق نہیں جائے لیکن اگر بھی بھی جائے تو پہلے ایک طلاق دیں پھر ادت پوری ہو پھر اس کے بعد حضورت پہ شاید گوسری دیں پھر اس کی دت پوری ہو پھر تیسری دیں یہ کیوں اسلام نے ایسا رکھا اس میں یہی ہے کہ جب ایک مرتبہ وہ طلاق بھی بیٹھا ہے اسی بجن سے لیکن دت پوری ہونے تک ہو سکتا ہے ان کی ہوش چکانے آتے اور سمجھ آ رہے کہ حیصلہ غلط ہے تو پھر بنجائز پاک اور اس طریقہ کام اور اگر نہیں بھی کرنا تو ایک طلاق سے بیوی تو پارے ہو جاتی ہے کہ لازمی تین طلاق دیں تو میرے بھائی اور دوستو یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ نکاح کے بندن جب بندنہ ہوتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کبھی یہ صورت کہ فولا نہیں نکاح ہوگی پہلے لوگ ایک دوسرے کی دیکھ بھال کرتے ہیں ایک دوسرے کا پتہ کرتے ہیں خاندان کیسا ہے محول کیسا ہے پھر ایک دوسرے کے پاس آنا جانا ہوتا ہے ہم نہیں ہوتی ہے ایک مطلب پراسس ہوتا ہے ایک وقت لگتا ہے اس کو اور اس کے بعد جا کر دو خاندان خوابس میں کٹ ایک اور ایک پورا وقت لگتا ہے اور کبھی ماہینہ لگیا کبھی سال لگیا کبھی چھے ماہ لگیا لیکن ہوتا ہے یہی طریقہ کار ہے ہمارے معاشرے کا تین سلام میں بھی اسی طرح چلتا ہے تو میرے بھائیو اور دوستو لیکن کبھی آپ نے سوچا کہ وہ بندھرن توڑنے کے لئے بھی کبھی کسی نے کچھ دیر لگائی کچھ سوچا گھور وفکر کیا فورا یہ اپنے برداشت کا نتیجہ یہ اعتدالی کا نتیجہ یہ ہی چیز ہے جس کو اسلام نے کہا آپ ذکر کے ہر معامل قدرے میں میانہ رہی اعتدال پسندی سے گھسے میں بھی حاصل اس کو کنٹرول کریں اور فیصلہ کرتے ہوئے کبھی بھی آپ جلدی نہ کریں اور اجلت میں ندامت ہوتی ہے شرمیدگی ہوتی اور دیر میں ہی خیر ہوتی سوچیں خوب غلو فکر کریں اور اس کے بعد میرے بھائی اور دوست اسی طرح میانہ رہی زندگی کے تمام معاملات میں یہ عدال پسندی اور توازن اس کو ہی پسند دیا اسلام خوبصورت مذہب دین ایک چاہتا ہے کہ جو بھی کام وہ ایک رنگ دھان کے ساتھ ایک طریقے کے ساتھ اگر میانہ رہی اتدال اور توازن کا میں پنجابی میں اگر ترجمہ کرنا چاہوں تو یہ بنے گا کہ آپ ہر کام وہ کریں جس میں دھکا جو کام سچ جا جو اچھا لگ خوبصورت لگ ورنہ وہ کام درست نہیں ہو اور یہی خوبصورتی ہمارے اسلام کی کہ ہر معاملے میں ہر چیز کو خوبصورت دیکھنا چاہتا ہے اور خاص مقدار کے ساتھ دیکھنا چاہتا اسی طرح جیسے کہ میں نے درست کیا خرچ کرنے میں تدار سے کام لیں سونے جانے میں تدار سے کام لیں اسی طرح عبادت میں بھی تدار سے کام لے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم امہ المہین صلی عائشہ صدیقہ ربی اللہ عنہ کے پاس تشریح فرما ایک عورت پاس گذری حضرت سید عائشہ صدیقہ ربی اللہ عنہ حضرت کہیں بات علیہ السلام کو بتایا کہ یہ عورت تو ساری ساری راہ چاک کر عبادت کر سوتی نہیں ساری راہ چاک کر عبادت کر حضور اللہ علیہ نے جب یہ سنا تو آپ نے فرما کہ عمل وہ اچھا ہوتا ہے کہ جو انسان کو تھکا رہے اللہ رب عزت کو عجر دینے میں کبھی نہیں تھک دے انسان تھک جائے اس لیے چاہیے کہ عبادت میں بھی انسان میان رہی آتا پھر ایک اور حضی صلی اللہ علیہ انشاء آتا کہ عمل وہ اچھا اللہ کے آم پر سندیدہ عمل ہو ہے جو تھوڑا ہو لیکن لگاتا مسلسلہ تو یہاں بھی آپ ریٹھیں کہ عبادت کرنے میں بھی اعتداد سے کام لینے کا اشار کر ہے کچھ صحابہ اکرام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم کی ممولات پوچھنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ کیسی عبادت کرتے ہیں کتنی ڈیر لگاتے کتنی نمازیں پڑھتے ہیں کتنے رات کو نوافذ پڑھتے ہیں جب ان کو بتایا گیا تو انہوں نے کہا ہم اس سے زیادہ کریں ہم سائدہ جائیں گے ہم گھی میں تلیوی اشیاء کھائیں گے ہم شاہدی نہیں کریں حضور نبی کریم صلی اللہ نے جب سنا لیکن میں ہر کام اعتدال سے کروں اور میں شاہدی بھی کی میں عبادت بھی کرتا ہوں اور میں روزے بھی رکھتا ہوں ان میں کبھی روزہ رکھتا ہوں ان کا بیشتار ہے یعنی کبھی روزہ نہیں کرتا اس طرح کیونکہ لگاتا کوئی بندہ روزے رکھنے شروع کا پہ روزہ اس بات بسان نہیں کیا اس ی وجہ سے شابان کے مہینے میں وہ لوگ جو کمزور ہیں ان کو روزہ رکھنے سے منع کیا یا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ شابان میں وہ ڈبلی روزے رکھ رکھ کر آپ کو اتنا کمزور کر لیں کہ رمضان کے روزے نہ رکھ سکھ الگرس عبادت میں بھی اعتدار بسنجی ضروری عبادت میں بھی میانہ روی ضروری ہے خرچ کرنے میں ضروری ہے سونے جاتے پھر ایک اور عدیث پاک جو تری نزی میں اور دعود میں بھی اسی سے ملتی ملتی ہے یہ اقتصاد ہے میانہ روی یہ نبوت کے چوبیس اعزاب میں سے جزد اور دوسری حدیث پاک میں بھائی یہ نبوت کے پچیس اعزاب میں یہ جزد کہ میں نہ رہی آپ اور میں ہم سب اس کیوں پر بھول کریں کہ اپنی زندگیوں کو بہتر بنائیں اعتدار میں لے آئیں توافم لے آئیں اور بلخصوص دینی تکر برہ اس کو بھی چاہئیے پسندی یہ کہیں بھی اسلام میں پسند اس کو نہیں کیا اسلام توالگو کو پسند کرتا ہے میانر ربی کو پسند کرتا ہے اعتدال کو پسند دعا اللہ کریم ہم سب کو اعتدال پسند رسی ایک دو مسئلے عرض کرنے ایک تو یہ حجر کی سنکوں کے بارے میں کسی دوست نے مجھے بتایا ہے کہ فارس نواز جب فجر کی کھڑی ہو جائے تو پھر اس کے بعد سنتیں کس صورت میں پڑھنی چاہیے اور کس میں چھوڑنی چاہیے تو فارس نواز جب کھڑی ہو جائے تو انسان کو یہ یقین ہو کہ میں سنت ادا کر کے فرزوں کو پاند ہوگا تو پھر اس کو چاہیے جو وہ سنتیں ادا کریں ان کی تاقیل بہت آئی لیکن پھر کی وہ فرض نہیں ہے اگر وہ سمتہ ہے کہ فرض رہ جائیں گے تو پہلے وہ فرضوں میں شامل ہو اور پھر اس کے بعد سنت ادا ہے کب کرے تو ہم حناف ہیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ کی کی ایک حضی سے پا ہے کہ ایک شخص نے فجر کی عباد پڑھنے کے بعد جب سنتے پڑھنا شروع کار دیں رہ گئی کہ ابھی صورج قلوب نہیں ہوا تھا حضور صلی اللہ نے اس کو منع کر کہ ابھی صورج قلوب نہیں ہوا ابھی آپ نہ پڑھیں کیونکہ تین ٹیم ایسے ہیں ان میں پھر عباد نہیں کلی ہوتی پھر کم کر ہوتی ہے جب صورج قلوب ہو جائے اس کی 20 منٹ گزرنے کے بعد اس رقم میں حضی کی سنتے اس دن اگر پینڈ اگر اس دن ان کی قضاء کر لیں اگر اس دن نہیں پاچ سکا تو پھر سنتوں کی کوئی قضاء نہیں یہ سمجھا اسی طرح مغرب کے وقت جو ہے وہ بھی ایک مرتبہ بات ہوئی سے مجھے یاد نہیں رہا تھا کہ مغرب کے وقت آزام کے بعد اگر تھوڑی دیر کے لیے دو چار گھنٹ کے لیے انتظار بھی کرنا پڑے اس میں بھی کوئی عرض نہیں یہ جو سمجھا گیا ہے مستحب وقت ہوتا جلدی مغرب پڑے زیادہ سمجھا پڑے تو آدھا گھنٹ آدھان کے بعد میں بھی مستحب وقت مستحب مستحب مغرب جب بھی پڑے مغرب ہو چاہتے جس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے تو یہ چیزیں بھی بتانا دیں بات اللہ بات سمجھا بات